کہ ایک آدمی کیوں ایک روزے دار اور ایک شب بیدار آدمی کے مقام کو پا لیتا ہے حسن اخلاق کی وجہ دیکھیں حسن اخلاق کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کیا یہ اللہ کے نبی کی زندگی اخلاق نبوی میں آپ دیکھیں گے تب آپ کو ملے گا حسن اخلاق کیا ہے دیکھیں کیوں اتنا آدمی کو مقام ملتا ہے ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا ابھی انہوں نے کیا مولانا نے ایک حدیث سنائی آپ کو گالی دے رہا اور آپ رد عمل ریاکشن کے طور پر آپ اس کو گالی نہیں دے رہے آپ سلام کر کے یا بہت ہی اچھے انداز میں اس کو نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں ہے نا تو آپ نے کیا کیا آپ کا دل تو کہہ رہا اس نے مجھے برا جملہ بولا میں ایک جملے کے بجائے دس جملے بولوں میرے پاس طاقت ہے مجھے اس نے ایک تماشا رسید کیا میں چار تماشے اس کو تار چھپڑ رسید کر دوں یہ آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا نا کی نہیں کیا ایک مارنے آپ بائیک سے جا رہے ہیں تھوڑا سا ٹھوکا اور الٹا سیدھا بولا آپ سوچتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں تھوڑا صبر سے کاملے تحمل سے کاملے برداشتے کاملے اچھے اخلاق سے کاملے جانے دو تو یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے جانے دو اب ایک ہوتا ہے کہ آپ اختیار کے باوجود یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے مجبوری میں تو مجبوری والا حسن اخلاق نہیں ہے ڈر کے مارے آپ اچھا بھی عیب کریں تو یہ تو حسن اخلاق نہیں ہے وہ تو ڈر ہو گیا نا یہ ابھی موقع ملے گا تو آپ اس کا بدلہ لے لیں گے نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ سے سامنے والا کمزور ہے آپ پر اس نے ظلم کیا ہے لیکن اس ظلم کا بدلہ آپ پیار اور محبت سے دے رہی ہے حسن اخلاق اور یہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا یہ تحمل یہ بردباری یہ حلم اور یہ برداشت اور یہ صبر یہ انسان کے لئے بہت بڑی قوت کی چیز ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے کی نہیں اپنے آپ کو قابو میں کرنا یہ جہاد کرنا اپنے نفس سے اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ حسن اخلاق کا رویہ پیش کرنے والا یہ ایک روزہ دار اور دن میں رات کے عبادت گزار سب بیدار بندے کے مقام کو پا لیتا ہے یہ نفس سے جہاد کرنا معمولی کام نہیں ہے ہاں انسان حسن اخلاق کے لئے بہت عالی درجے پر اس کو جانا پڑے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی بوڑی فرمی شکریہ 基с